جناب سپیکر جو 2017 کا تھا یہ ضرور ہے کہ 2017 سے پہلے جو لاؤ تھا وہ 1976 میں وہاں بھی tribunal کی constitution related یہی لکھا تھا کہ judge or who has been judge of the high court اس سے tribunal ہوتا تھا 2017 میں جو لاؤ آیا اس میں بھی یہی wording لکھی ہوئی تھی section 140 میں کہ tribunal shall comprise of someone who is or has been judge of the high court اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہی لاؤ تھا لیکن یہ law amend ہو گیا تھا parliament نے amend کر دیا تھا اور یہ section 23 section 35 اب جو act تھا وہ 2023 یہ پانچ آگست 2023 کو اس parliament نے amend کر دیا تھا اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ نے tribunal independent رکھنے ہیں تو judges وہ ہونے چاہیے جو serving judges ہو نہ کہ retire judges ہو اب وہ law change ہو گیا election سے پہلے اب اس سپریم کورٹ کی judgments موجود ہیں وہ سپریم کورٹ کی judgments یہ ہے سب سے پہلے ان کے سامنے حوالہ ہے وہ جاوید جبار صاحب والا case تھا two thousand two میں آیا تھا جس میں قانون یہ change ہو گیا تھا after the general election کہ جو national assembly کا election ہار جائے وہ senate کا election نہیں جیتے گا سپریم کورٹ نے یہ hold کر دیا تھا کہ election سے پہلے ایسے changes ہونے چاہیے تھی نہ کہ election کے بعد لہٰذا اس law کو جاوید جبار کے case میں null invite declare کیا گیا تھا اسی طریقے سے local government ایک ایم کیو ایم والے بھی سپریم کورٹ لے کے آئے تھے جس میں ووٹنگ کا ایک procedure change کر دیا تھا local government ہے اور سپریم کورٹ نے وہ بھی hold کر دیا تھا کہ law میں پھر وہ changes نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری ان سے یہ request دی کہ آپ summary move کرے اور اس ordinance کو آپ جو promulgate کر چکے تھے اس کو recall کرے through another ordinance کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی order کی violation ہے اور اس میں یہ نہیں لکھا ہوا اس judgment میں بالکل اس ordinance میں نہیں لکھا ہوا کہ not with standing anything contain in any other law for the timing enforced including judgment of the supreme court اس پارلیمان کا فرض ہے کہ وہ point out کرے اور وہ action کرے یورانہ before جنابی speaker پہلے اسے کہ وہ لے کرتے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غلط ہے اس لیے ان کو move کرنا چاہیے تھا اب جب دوبارہ ایک اور انہوں نے ابھی ordinance move کر دیا election ordinance آپ کے سامنے یہ کیوں کر move کر رہے ہیں اس پارلیمان میں پارلیمان میں آپ کرتے ہیں قانین اور ریون کے مطابق آپ چلیں ordinance آپ نے رملگیٹ کر لیا تھا ستائیس میں کو ستائیس میں کو قانون کے مطابق اس کے ایک سو بیس دن کا ٹائم ہے ایک سو بیس دن یہ article پڑھ لیے یورانہ یہ تو ان article کی valuation itself یہ تو آئین نہیں کہہ رہا یہ article کی پڑھ لیے جنابی speaker اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کو آئین پڑھ لیتا ہوں یہ دیکھیں نا یہ غیرہینی طور پر رکھ لیتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک message چلا جائے کہ پارلیمان کی بیکنگ ہے اس law کو اس کی کوئی پارلیمان کی بیکنگ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی judgment کی valuation ہے دو judgments کی یہ article جنابی speaker article 89.2 ہے جس کے تحت یہ انہوں نے یہ ordinance رکھا ہے article 89 میں دونوں یہ بھی پڑھ لیتا ہوں 73 بھی پڑھ لیتا ہوں اس expiry period سے پہلے کیسے رکھ لیتے ہیں چاری تو دن ہو گئے اس law کے جنابی speaker article 89 کہتا ہے the president میں except when the senate or the national assembly is in session if it is by the circumstances exist that which render it necessary to take immediate action make immediate action make and promulgate in ordinance as the circumstances may require now two میں لکا ہے in ordinance promulgated and this article shall have the same force and effect as an act of a parliament and shall be subject to the restriction as power of the parliament to make law but every such ordinance shall number one a shall be laid before the national assembly if it contains provision dealing with any of the matters specified in class 2 of article 73 جنابی speaker یہ تو article 73 class 2 کا ordinance ہی نہیں ہے وہ اگر ordinance نہیں تھا تو آپ نے کیسے parliament کے سامنے رکھا آپ parliament کے سامنے تب رکھتے جب 180 120 دن ایک ایک سامنے ایک پڑھ لیتا ہوں ان شل ستین ریپیل ایک ایک سامنے ایک دن پہلے ریزولوشن پاس کرے وہ لا ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اگر promulgate کرنا ہے وہ تو اس دنوں کے بعد آپ نے کرنا ہے جب دن پورے ہو جیں گے آپ نے اس کو extension دینی ہے آگے پروائزو لکھا ہے پروائزو 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 دنیشنل اسمبلی میبار ریزولوشن ایک سامنے پرائزو ریپیلی دنیشنل 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 نہیں یہ کیا آرٹیکل سیونٹی تری ٹو کا ہے